بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ٹو زیڈ نیوز کے ساتھ مسٹر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی نیوز بہت انٹرسٹنگ نیوز ہے اور آپ کو شاید اس نیوز پہ حسی بھی آئے اور رونا بھی آئے اور سوچنی کی بات ہے نیوز کچھ عجیب و غریب سی ہے یونیٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ یونیسیف یہ یونیٹڈ نیشن کی وہ برانچ ہے جو دنیا میں جتنے بچے ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں ان کی اس میں کیا وبا آ رہی ہے کیا ڈیزیرزز ہیں ان کی آبادی کیسی بڑھ رہی ہے اور کتنے مطلب پیدائش کے وقت کتنے مر جاتے ہیں اور ان کا سروائیویل کیسے ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو اور بڑی ایشیوز کو یہ لوگ دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک لیٹس سروے کیا ہے اور سپیشلی کرونا کی لاکڈاؤن کے بعد دنیا کی ایک تو آبادی جو ریٹ تھا ڈیتھ ریٹ تھا فیٹل ریٹ تھا فیٹل تو خیر ایکسیڈن میں ہوتا ہے جو ڈیتھ ریٹ تھا دنیا کا وہ پہلے جتنا تھا لیٹس اے اگر دس بندے کسی ایریا میں جن کی فود کی ہوتی ہے تو وہ کم ہو کے پانچ پہ آگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور دنیا کی سب سے زیادہ انسیڈنٹس جو ہے نا وہ یہ روڈ ایکسیڈنٹس اور ان چیزوں سے ہوتے تھے وہ بالکل کم ہو گئے ہیں نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں تو نوربل بیماری سے کرونا سے جو فودگیاں ہو رہی ہیں اب وہی ہو رہی ہیں دنیا میں آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ تو اس کو دیکھا جائے تو پانچ پرسنٹ وہ کم ہو گئے اور جو نیا سروے ہوا ہے بچوں کے لحاظ سے کہ پورے ایک سال بعد پورے ایک سال بعد یعنی نو سے دس مہینے بعد لوگ ڈاؤن کی نتیجے میں تیرہ کروڑ مزید بچے پیدا ہوں گے اور ظاہر اسی بات ہے لوگ ڈاؤن میں جو کپل جو میابی بی جو کپل جو بوائی فرنڈ گرر فرنڈ جو باہر کا حساب ہے وہ اگر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایک ساتھ گزارتے تھے پھر صبح جوب کے لیے سو جاتے تھے اب تو وہ ڈر بھی نہیں ہے جوب پہ جانے کا تو سونا بھی لیٹ ہوتا ہے اور ویسے چوبیس گھنٹ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اور کوئی کام تو ہے نہیں تو بس یہی انہوں نے سوچا ہے دنیا نے کہ چلو یہی کر لو تو ماشاءاللہ سے انٹرسٹنگ نیوز ہے تیرہ کروڑ اور یہ اوفیشل سروے ہے آپ یونی سیف کے اوفیشل سائٹ پہ جا کے سروے دیکھ سکتے ہیں تو اور ماشاءاللہ سے پاکستان کا اس میں چوتھا نمبر ہے انڈیا کا دوسرا نمبر ہے تو چائنا کا فرسٹ نمبر ہے تو اور کوئی کام ہمارا ہے ہی نہیں ہمیں تو بس موقع میں گئے چلو بڑھاؤ جی اور بڑھاؤ تیرہ نہیں چھبیس کروڑ ہو جائیں ہمیں کیا اور سپیشلی پاکستان کو تو چھبیس کیا پچاس کروڑ ہو جائیں ویسے ہی بھی ہم مر رہے ہیں تو بس یہی ایک اور موقع مل گئے تو یہ ایک جناب بڑی انٹرسٹنگ سی نیوز ہے پچھلے اور دوسرا اس میں سے ایک چیز انہیں نے ایک سروے اور کی ہے کہ جتنے بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں اور بچے یہ ہر میرے خیال سے کوئی گیارہ سے بارہ سیکنڈ بعد ایک کی فوتی ہوتی تھی تو یہ چیز اب کٹ ڈاؤن ہو جائے گی یہ اب پانچ سیکنڈ بعد ہو جائے گی کیونکہ پہلے جو نارمل بچے پیدا ہوتے تھے پورے سال میں وہ ایک سروے کے مطابق تین سے چار کروڑ ہوتے تھے اب وہ تین گناہ بڑھ کے تیرہ کروڑ ہو گئے ہیں تو اس میں کیسز بھی جو پورے سال میں پچاس لاکھ عورتیں اور بچے پورے سال میں جن کی فوتی ہوتی تھی برت کے وقت پیدائش کے وقت تو اب وہ چیز جو ایک کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی تو یہ ایک تشویشناک بات ہے اور اس چیز کو اب ہمیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے کروڑا ہے وبا ہے وبا کے بارے میں کافی افوائیں بھی ہیں کہ یہ پھیلائی گئی ہے جو بھی ہے احتیاط تو ہم کرتے ہیں ماسک پین کے باہر جانا ہوتا ہے درنی چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ اب چونکہ یہ بھی ایک نیوز ہے اور جب یونیسیف کوئی نیوز دے رہی ہے تو انہوں نے سروے کیا ہوگا سروے میں سروے اسی پرسنٹ ٹھیک بھی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اموات اور یہ چیزیں بھی زیادہ ہو جائیں گی برت کے وقت تو اس پہ کوئی اب ضروری اقدام لینے چاہیے اور میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ یہ جو پیدائش کے وہ ہیں اس میں پہلا نمبر جائنا کا ہے سب سے زیادہ دوسرا نمبر انڈیا کا ہے چوتھے نمبر پر پاکستان ہے تیسرے نمبر پر نائجیریا ہے تو ماشاءاللہ سے عبادی تو ہماری ویسے بھی زیادہ ہو رہی اب اللہ کے فضل سے اور زیادہ ہو جائے گی تو بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ماں جن کی فوت کی ہوتی ہے جن کے پاس فیسیلیٹی نہیں ہوتی ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے اس ویڈیو کو پہلانا چاہیے کہ ملکی طور پر بھی صرف یونسیک طور چیز نہیں کرے گا ہر ملک بھی اس طرح کا انتظام کرے کہ ان کو بچایا جا سکے تو بس آج کے لیے یہی نیوز تھی اپنا خیال لکھیں کرونا میں بھی سپیشل خیال لکھیں ماس پہنے باہر جائیں اندر رہیں آدھویں اور اس کے علاوہ خوش رہیں